پنجاب میں جڑا والا میں ایک واقعہ جو رونما ہوا مسیحی برادری سے متعلق اور اس سلسلے میں بہت ساری ہمارے محول اور معاشرے میں بے انتدالیاں پائی جا رہی ہے اسلام اس موقع پر ہمیں کیا احکام دیتا ہے اسلام ہمیں کیا قانون سکھاتا ہے سورة الممتحنہ میں اللہ جل جلالہو نے ارشاد فرمایا لا ينحاكم اللہ عن الذین لم يقاتلوكم فی الدین ولم يخرجوكم من دیارکم ان تبروهم وتخصطو الیہم ان اللہ يحب المخصطین بلکل اللہ پاک تمہیں نہیں روکتا اللہ تمہیں منع نہیں کرتا وہ لوگ جو غیر مسلم ہو کر اقلیت کی صورت میں تمہارے ملک میں امن کے ساتھ امان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اپنی عبادتوں کے اندر محدود زندگی گزار رہے ہیں ان کے جانوں کا تحفظ ان کے مالوں کا تحفظ ان کے عزتوں کا تحفظ وہ تمہاری ذمہ داری ہے اور اسلام اس بات سے بھی تمہیں نہیں روکتا کہ ان تبروهم ان کے ساتھ تم احسان کرو حکم ہے کہ ان کے ساتھ مدارات کرو اگر وہ کسی مشکل میں ہیں تو اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرو اگر وہ کسی پرشانی میں ہیں تو اس پرشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو اگر وہ بیمار ہیں علاج معالجے کے محتاج ہیں تو آپ ان کے ساتھ مدد کرو اسلام ان مدارات اور ان اخلاق کا حکم دیتا ہے یہ ہمیں کرنے چاہیے ہرگز تمہیں اللہ نہیں رکھتا وَتُقْسِتُوا إِلَيْهِمْ ان کے ساتھ انصاف سے پیشاؤ کہ جب وہ آپ کے ملک کے اندر آباد ہیں اور وہ آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں تو جس طرح سے ایک مسلمان کی جان کا تحفظ ایک مسلمان کے مال کا تحفظ ایک مسلمان کی عزت کا تحفظ ضروری ہے اسی طرح سے غیر مسلم اقلیتوں کی جانوں اور ان کے مالوں اور ان کی عزتوں کا تحفظ بھی ضروری ہے اسلام اس کا حکم دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِقِينَ اس طرح سے جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں اللہ ایسوں کو پسند کرتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے اپنوں کو مسلمانوں کو حقوق دیے ہوئے ہیں بحیثیت شہری ہونے کے اسی طرح سے اگر ان کو بھی آپ حقوق دیتے ہو بحیثیت شہری ہونے کے تو اللہ تبارک اللہ ایسوں کو پسند کرتا ہے یہاں تک تو اسلام ہمیں تعقید کرتا ہے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے قرآن کریم کی سورة الممتحنہ میں یہ مضبون اللہ نے ذکر فرمایا مانا یہ ہوا کہ اقلیتوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہئے اسی طرح سے ان کے ساتھ رواداری ہمیں کرنی چاہئے مشکل میں ہمیں کام آنا چاہئے ان کی جانوں کا مالوں کا تحفظ ہمیں کرنا چاہئے لیکن دوسری جانب سورة المائدہ میں اللہ تبارک اللہ نے یہ قانون اور ذابطہ ذکر فرمایا کہ ایسے کفار کے ساتھ دلی دوستی لگانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے جب کوئی ایسا واقعہ ہمارے ملک میں رونما ہوتا ہے تو ہم اپنا سب کچھ ان پر لچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور ہم بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں ہر جگہ سے یہی آواز اٹھتی ہے اور اقلیتوں کا تحفظ ہر جگہ سے یہی آواز اٹھتی ہے اور اس آواز کے نتیجے میں ہم اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں اس بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں ایک مسلمان سے دوستی اور تعلق رکھنا چاہیے وہ تعلق پھر ہمارے ان غیر مسلموں سے ہو جاتے جبکہ فرمایا خبردار ایمان والو تمہیں یہ جائز نہیں ہے کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست بناو کیوں؟ وہ بعض باز کے دوست ہیں اور آگے سخت وعید فرمائی وَمَا يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تم میں سے جو ان کے ساتھ دلی دوستی رکھے گا دلی دوستی سے مراد کیا ہے؟ جیسے ہم مسلمان بھائیوں کے ساتھ مسلمان برادری کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ہم مسلمانوں کے غموں میں شریک مسلمانوں کی مصیبتوں میں ان کے ساتھ شریک مسلمانوں کی خوشی میں شریک اور مسلمانوں کو اپنے گھروں کے اندر دعوت دیتے ہیں ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور ہمارا ایک بالکل برادرانہ تعلق ہوتا ہے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ اور یہی تعلق ایک مسلمان بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن میں ارز کر رہا ہوں کہ یہاں بے اعتدالی یہ ہو جاتی ہے کہ غیر مسلم اقلیتوں کے ان کے مذہبی رسومات تک میں ہمارے مسلمان شریک ہونا شروع کر دیتے ہیں اور نتیجہ اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ جی اسلام اس کا ہمیں حکم دیتا ہے اسلام ہمیں رواداری کا حکم دیتا ہے دیکھو اسلام تمہیں رواداری کا حکم ضرور دیتا ہے لیکن اپنے ایمان کے تحفظ کے بعد اگر ان کی مجالس میں ان کے ساتھ آپ کا ایسا رویہ ایسا دلی ایسا قلبی لگاؤ ہو جائے کہ جس سے آپ کے ایمان کو نقصان پہنچے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا جو ان کے ساتھ دلی دوستی لگائے گا فَإِنَّا مِنْهُمْ مُونِمِ سے ہوگا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ نے ایسے مسلمانوں کو ظالم شمار کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ظالم صرف کسی کو مارنے والا ظالم ہے کسی کی جان پر حملہ کرنے والا کسی کی عزت پر حملہ کرنے والا کسی کے مال پر حملہ کرنے والا ظالم ہے نہیں قرآن اس شخص کو بھی ظالم کہتا ہے کہ جس کے دل میں غیر مسلم کی دوستی پل رہی ہے غیر مسلم کا قلبی اور دلی لگاو پل رہا ہے اس دل کے اندر جگہ تھی کہ مسلمان کو جگہ دی جاتی جب اس نے مسلمان کو جگہ نہیں دی یہاں غیر مسلم کو بسایا ہے تو یہ شخص ظالم ہے اس لئے کہ ظلم کہتے ہیں چیز کو اپنی جگہ سے اپنے محل سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا وضع الشیفی غیر محلی یہ ظلم کہلاتا ہے تو یہ گویا کہ آدمی ظالم ہے پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا اسی بے اعتدالی کو روکنے کے لئے فرمایا یا ایوہ اللہذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی کہ ان دوستیوں کا نتیجہ کیا ہوگا غیر مسلم کے ساتھ اگر جو حد بندی قرآن نے کی ہے اس حد بندی پر آپ رک نہیں رکے اور اس سے آپ آگے تجاوز کر گئے آپ نہیں رکے آپ آگے تجاوز کر گئے یہاں تک اللہ پاک نے حد بندی کی تھی اس جگہ تک آپ ایک غیر مسلم کے ساتھ رواداری کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کی مذہبی رسومات میں شریک ہونے لگے اور ان کے تمام معاملات میں شریک ہونے لگے اور جناب ان کے بارے میں ہم ہر وقت رتب اللسان ہونے لگے ایسا کرو گے ایسی دلی دوستی لگاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا ارتداد تمہارے اندر ارتداد کی مرتد ہو جاؤ گے من یرتد منکم عن دینی اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے دین سے پھر گیا ایسا کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ جب تم قلبی اور دلی دوستی لگاؤ گے اور تمہارا ایک غیر مسلم ایک ایسا گہرا دوست ہو گیا اس کے نتیجے میں کسی موقع پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ تمہارے نبی کا استحضاء کر بیٹھے گا وہ تمہارے دین کا مزاق اڑا لے گا اور وہ تمہارے اسلام کے شعار کا علامتوں کا مزاق اڑائے گا تو آپ دلی دوستی کی وجہ سے منع نہیں کر پاؤ گے آپ چپ ہو جاؤ گے اور جب سامنے سے کفر کی بات آئی اور آپ خاموش رہ گئے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کافرانہ عمل کی نفرت تمہارے دل سے نکل گئی اور اس نفرت کا نکل جانا یہ ارتداد ہے یہ آہستہ آہستہ ارتداد کی بو تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگی ارتداد اپنی جھڑے تمہارے دلوں کے اندر گھاڑے گا اس لئے فرمایا ایسا نہیں کرنا پھر اسی آیت کے بعد تھوڑا سا آگے چل کر آیت نمبر ستاون میں سورة المائدہ کی ارشاد فرمایا وہ لوگ جو تمہارے دین کا استہزا کرتے ہیں جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصرانی ہوں چاہے وہ مشرقین ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں تمہارا قلبی تعلق ایسوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور ایک مثال ذکر فرمائی کہ دین کا استہزا کیسے وَإِذَا نَادَيْتُمْ اِلَسْغَلَاتِ تَخَذُوهَا حُزُوهَا مثال کے دور پر جب نم ازان ہوتی ہے تو ازان کا مذاق اڑاتے ہیں ازان اسلام کے شعائر میں سے ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہرگز انہیں روا نہیں ہے ہرگز انہیں جائز نہیں ہے کہ وہ مذاق اڑائیں ذَالِكَ بِعَنَّمُ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ اس لیے کہ وہ دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے وہ قرآن کریم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اس لیے قرآن کریم کے حق میں بے عدوی کرتے ہیں اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخی کرتے ہیں تم ہی ارز کر رہا تھا کہ ہمیں اس موقع پر اعتدال سے کام لینا چاہیے اسلام کی جو حد بندی ہے کہ غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ آپ کا اچھا رویہ ہونا چاہیے اچھا برطاو ہونا چاہیے لیکن جو اصول قرآن نے بتائے ان اصولوں کے مطابق ایک اعتدال ہونا چاہیے یہ ظلم بھی نہ ہو زیادتی بھی نہ ہو کہ جناب آپ ان کے گھروں کو جلائیں یہ زیادتی بھی نہ ہو کہ آپ ان کے عبادت گاہوں کو تباہ کریں یہ زیادتی بھی نہ ہو کہ آپ ان کے جانوں کو اور ان کی املاک کو آپ تباہ کریں لیکن یہ بھی نہ ہو کہ آپ اس وجہ سے ان کو اپنا قلبی اور دلی دوست بنا دے اور ایسی دوستی اور ایسا تعلق قائم کر لیں جیسا ایک تعلق ایک مسلمان سے ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ارتداد کی فضاء آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے تو ہمیں اعتدال اختیار کرنا چاہیے جو اعتدال مذہب اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے اور جہاں تک اسلام ہمیں گنجائش دیتا ہے وہاں تک ان کے ساتھ رواداری کی جائے اور جہاں ہمیں اپنے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے ہمارے مذہب کو نقصان پہنچتا ہے اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچتا ہے وہاں ہمیں اپنے آپ کو ان سے پیشے رکھنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسا